منال کو سوئے ہوئے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کے کانوں میں ہنال کی آواز پڑی منال ہنال منال کے پاسکر اسے آوازیں دے رہا تھا منال جلدی سے اٹھکا بیٹھ گئے کھانا نہ کھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم کہ تم پر بہت ظلم کر رہا ہوں میں غلام بنا کر رکھا ہے تمہیں بتاؤ بول کیوں نہیں رہی اب نہیں آپ غلط سمر رہے ہیں میں تو آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی بس اور کچھ نہیں منال نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا سب جانتا ہوں میں تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہو میں نے تمہیں تمہاری گھر والوں سے دور کیا ہے تو تم بھی مجھے میرے گھر والوں سے دور کرنا چاہتے ہو خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہوئے لیکن ایک بات جہا دکھنا ہنان منال کا جبرہ دبویتے ہوئے بولا تمہاری ان سازجیوں کو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا کہہ کر منال کو چھوڑ دیا منال سوفر پر جاگری ایسی سازجے بنانا اور ان کو پایت اکمیل تک پہنچانا آپ کا کام ہے ملک ہنان منال اٹھتے ہوئے بولی منال کا لہجہ نفرت بڑا ہوا تھا ہنان گسے سے منال کی طرف بڑا اور اسے بالوں سے دبویتے ہوئے اپنے سامنے لائے آئندہ میری لیے نفرت کا اظہار مت کہنا بنا انجام اچھا نہیں ہوگا انجام کی فکر نہیں ہے اب مجھے اب تو ظلم کی انتہا دیکھنے کی فکر ہے دیکھتی ہوں کہاں تک ظلم میرا مقدر بنتے ہیں منال بینا ڈڑے بولی میں ظلم کی انتہا کر دوں گا اور تب تک کرتا رہوں گا جب تک تم مر نہیں چاہتی ہنان نفرت بڑے لہجے میں بولا اور ساتھ ہی منال کے بال چھوڑ دیئے منال حضی بس ملک ہنان بس اتنا ہی ظلم کر کے تھا گیا آپ تو ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے خود کو تیار کر لیں مجھے لگتا ہے آپ کمزور پڑ رہے ہیں منال مسکراتے ہوئے بولی ہنان حیران تھا منال اس کے سامنے بول کیسے رہی تھی ٹرپوک سے منال بولنے کیسے لگی تھی وہ کمرے سے نکل گیا کچھ دیر بعد ہاتھ میں کھانی کے ریو ٹھائے کمرے میں دہل ہوا یہ کھانا کھاؤ جلی سے مجھے سونا بھی ہے ہنان ٹری منال کے سامنے رکھتے ہوئے بولا مجھے بوک نہیں میری بوک ختم ہو چکی ہے منال نے نفرہ سے مو دوسری طرف پھیر لیا ہنان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اسے منال کو بول کر جانا چاہیے تھا کہ کھانا کھا لے میرا انتظار مت کریں میں لیٹ ہو جاؤں گا لیکن وہ اپنی غلطی ماننا نہیں چاہتا تھا منال چپ چاپ کھانا کھاؤ نہیں تو میں تمہیں اٹھا کر اس کھرکی سے نیچے پھینک دوں گا ہنان کھرکی تک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو پھینکتے میں ڈرتی مجھے ڈار نہیں لگتا منال بھی اسی کے انداز میں بولی ہنان بہت مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیے باتا تھا وہ منال کی طرف بڑھا ہنان سوفے پا بیٹھ گیا منال کے ساتھ اور اس کے لیے بلیڈ میں سالن ڈال کر ڈوٹی کا نوالا اس کی طرف بڑھایا منال تو حیران ہی رہ گئی ہنان کے اس رویے پار وہ تو سمجھے تھے ہنان اسے اٹھا کر نیچے پھینکنے لگا ہے لیکن یہ تو الٹی ہو گیا منال کو اپنی آنکھوں پر جگین نہیں آ رہا تھا چلو اب کھا بلو اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے بیوی ہو میری اتنا تو حق بنتا ہے میرا میں ہوت کھا لوں گے منال گبراتے ہوئے بولی کیوں مجھ پر اعتبار نہیں کیا ہنان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوا بولا آپ کے کس بات پر اعتبار کروں میں اور کس بات پر اعتبار نہ کرو یہ بھی بتا دے مجھے منال چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی ہر اس بات پر جو میں کہوں مطلب میری ہر بات پر یقین کرنا پڑے گا تمہیں یہ میرا حق ہے حکم ہے میں ہوت کھا لوں گی آپ رہنے دے منال ہنان کے ہاتھ سے انوال علیہ کا پلیڈ میں رکھتے ہوئے بولی اوکے جلدی کھا لوں پھر مجھے صبح آفیس جانا ہے جلدی اٹھنا پڑے گا ورنہ اگر لیٹ ہو گیا تو ملک صاحب جاب سے نکال لیں یہ مجھے ہنان کی بات پر منال مسکرہ دیا ہنان بھی مسکرہ دیا ہنان نکال بھی سکتے ہیں کہہ کر ہنان بستہ پار لیڑ گیا جب تک منال نے کھانا ہتم نہ کھا لیا اسے دیکھتا رہا جب منال کھانا کھا گا بردہ رہا کر واپس آ کر سونے کے لیے لیڑ گیا تو ہنان نے بھی سونے کے لیے لیڑ گیا صحیح کہہ رہا تھا ارسل آہر اسے ساب میں منال کی کیا گلدی گلدی تو فہم ہو چانیہ کی تھی تو میں منال کی ساب یہ سب کیوں کر رہا ہوں ہنان سوچتے سوچتے سوگا کہیں نہ کہیں اسے احساس ہو رہا تھا اپنی گلدیوں کا مگر انال اس کے آرے آر ہی تھی وہ ماننا ہی نہیں چاہتا تھا اپنی گلدیوں کو صبح ہنان نے اپنے کبرے نکالنے کے لیے علماری کھل تو غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے نیچے کی تا بڑھا منال کیچن مناشتے کی تاریکار ہی تھی شبانہ گسات مل کا ہنان بن بناتا ہوا منال کو دونتے دونتے کی چھ میں منال اوپر آو زیرہ دو منٹ کے لیے کہتے ہوئے اوپر کتب باڑھ گیا منال بھی اس کے پیچھے اوپر چال دی اب آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا سوچتے ہوئے کمرے کتب بڑھے ہنان غسیلی نیزو سے علماری کے پاس کارا منال کو گور رہا تھا جی کیا ہوا منال آہرکار ہو دی بول پڑھے ہنان تو باز اسے ہی گوری جا رہا تھا کیا ہے یہ صاحب کس سے پوچھ کر تم نے اپنا سمان میں لے علماری میں لکھاؤ کس نے اجازت دے تمہیں کہ میری علماری کو حال لگاؤ ہنان وہ اسے سے بولا لیکن میں نے تو منال بھی بولنے ہی لگی تھی ہنان نے اسے ٹوک دیا لیکن لیکن کچھ نہیں باہر نکالو یہ صاحب کچھ ابھی کیا بھی ہنان نے جیسے حکم دیا منال کو منال جلدی سے علماری کے در بڑھے تابعی مسئس ملک کمرے میں داہل ہوئی رکھو منال ان کے واضح پاں منال رکھ گئے جی ممی منال تم نیچے جاؤ ذرا میں سیٹ کر دوں گی علماری وہ حنان کتب دیکھتے ہوئے ولی منال کبھی ان کتب دیکھتی تو کبھی حنان کتب اب کس کی بات مانتی وہ منال جاؤ نیچے میں آتی ہوں مسئس ملک نے دوبارہ کہا تو منال کمرے سباہ نکل گئی مام آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سب منال کی غلطی ہے وہ خود کر گئے ساتھ ہنان منال کے جاتے ہی بول پڑا اس میں منال کی غلطی نہیں یہ سارے سامان میں نے ساتھ کروایا ہے یہ کمرہ منال کا بھی ہے اور یہ علماری بھی مسئس ملک ہنان کے درس باہر نکالتے ہوئے بولی کیا مطلب مام یہ میرا کمرہ ہے اور علماری بھی میری ہے منال کو آپ کوئی اور علماری دے دیں میں اپنی علماری منال کے ساتھ شئر نہیں کر سکتا ہنان حیرانگی سے بولا اب تمہیں سب کچھ شئر کرنا پڑے گا منال کے ساتھ اور ہم بردار جو اس کے کپڑے اور ماری میں سے باہر نکالے تو اچھا نہیں ہوگا یہ اس کا بھی کمرہ ہے اور اس کمرے کی ہر چیز پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئے اور ہنان کندے اشکاتے ہوئے چینج کرنے کے لئے آگے بڑھ گیا ناشتہ کرنے کے بعد ہنان اور ملک صاحب آفیس کے لئے نکل گئے منال بھی ناشتہ کر کے پتہ نہیں کیا حال کیا ہوگا کمرے کا کمرے میں گئے تو کمرے میں کوئی ٹھیک تھا منال کے کپڑے بھی علماری میں تھے منال نے سکھ کا سانس لیا اور باہر گیا رام سے صوفے پر ابھی بیٹھی یہ تھی کہ کمرے کا دروازہ ناگوہ منال ڈلی سے اٹھ کری ہوئے سامنے احسن دروازے میں کھڑا تھا لیپ ٹاپ اٹھائے منال یہ لیپ ٹاپ ہنان کو دے دیجئے اگر مجھے جاہا نہیں رہا صبح واپس کا نجاب یاد آیا تو ہنان آفیس جا جکا تھا احسن لیپ ٹاپ لے کر منال کی طرف بڑھا منال نے احسن سے لیپ ٹاپ تھام کا سٹڈی روم میں رکھ دیا واپس آئے تو احسن جا جکا تھا احسن بھی ہسپیٹل کے لیے نکل گیا منال تھوڑ دے بعد دادوں کو کمرے سے باہر لان ملے گئے دوب میں مرسل ملک بھی وہیں آگی تینوں باتوں میں مصروف ہوگی دن اسی طرح گزردے کے منال کو جہاں آئے ہوئے ایک ماہ سے زیادہ ٹائم ہو چکا تھا ہنان کا رویہ ابھی بھی ویسا ہی تھا کبھی اچھا ہو جاتا تو کبھی بہت روکہ سا رویہ رکھتا وہ منال کے ساتھ باقی سب گھرول کا رویہ ٹھیک تھا منال کے ساتھ ملک صاحب منال کو قبول کر چکے تھے منال نے اپنے اچھے رویہ اور اچھے احلاق سے سب کا دل جیت لیا تھا احسن زیادہ تھا مصروف ہی رہتا تھا ہسپیٹر میں گھر کام ہی آتا تھا رات کو سب کے سونے کے بعد آتا اس صبح سب کے جاگنے سے پہلے نکل جاتا اور کبھی کبھی تو پوری رات گھر نہ تھا منال کو گھر والوں کی بہت یاد آتی تھی بگر کسی سے کہتی نہیں تھی مرسیس ملک کئی بار منال کی اداسی میں حصے اس کو آ چکی تھی مگر وہ اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتی تھی ملک صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے ملک صاحب ملان میں بٹھے ہمار پڑھے تو ان کے لئے بٹھے دیکھ وہ ان کے پاس آ باتی جی جی کہیے آپ کو کب سے ضرورت پڑنے لگی اجازلے کا بات کریں گی وہ مسکراتے ہوئے بولے ملک صاحب منال کو جہاں آئے وہ ایک ماہ سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ منال اور ہنان کی ریسپشن کا فنکشن رکھ دیا جائے ساری فیملی سے انٹروڈکشن کروا دینا چاہیے ہمیں آپ منال کا آہر یہ بات کب تک چھپی رہا سکتے ہیں سب سے احسن تو گھر کا بچہ ہے وہ گھر کے بعد باہر نہیں نکالے گا لیکن باقی سارے ہاندانوں کو کیا جواب دیں گے ہم یہ سب تو سوچنا ہی پڑے گا ہمیں اور پھر ہنان ہمارا اکلوتا بیٹا ہے میرا دل کرتا ہے اس کی خوشیاں دیکھنے کو کتنے ارمان تھے میرے ہنان کا درہا دیکھنے ہنان کو درہا بننا دیکھنے کو اس نے سارے ارمان مٹی میں ملا دئیے کہہ تو ٹھیک رہی ہے آپ بیگم صاحبہ مجھے کوئی اتراز نہیں آپ اپنے سابزادے سے ایک بار بات کر لیکن اسے کوئی اتراز نہ ہو یہ ضروری ہے وہ مسکلاتے ہوئے بولی ہاں وہ تو ہے ویسے اس کی ساری عادتیں آپ پر ہی تو گئے ہیں زیدی اپنی بات منوا کر چھوڑتا ہے ہاں ہاں اس بابا ملک صاحب کے کھلا کہا ہاں وہ تو ہے لیکن اب جب بہت بابا بننا ہوں تو احساس ہوا کہ جب ماں باپ کو ستاتا تھا تو ان کو کیسا محسوس ہوتا تھا ہاں ہاں چھوڑی گزتہ باتیں آپ کے لئے چائے لے کر آتی ہوں مسکلاتے ہمیں وہ اندر کی تبار گئے رات کو جب ہنان کمرے میں بیٹھا لیپٹاپ آفیس کا کوئی ضروری کام کارنا تو میسیس ملک کمرے میں آئی ہنان ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے وہ بیٹ پا بیٹ بلی منال کمرے میں نہیں تھی جی ماں بتائیے میں سن رہا ہوں ہنان لیپٹاپ سے نزدیں ہٹائے بغیر بولا ہم سوچ رہے تھے مطلب تمہارے ڈیڈ اور میں سوچا ہے کیوں نہ تمہارا اور منال کا ایک ریسپشن فنکشن رکھا جائے جس میں ساری فیملی کو انوائٹ کیا جاتا کہ سب سے منال کا تعرف ہو جائے تم کیا کہتے ہو منال نے ہنان نے لیپٹاپ سے نزدیں ہٹا کہ ان کے طرف دیکھا ماں کیسی باتیں کریں آپ اب یہ طبیعہ تو ٹھیک ہے نا ہنان کو جیسے یقین نہیں آئے ان کی بات کا نووی ایسا کچھ بھی سوچنا بھی ماں تاب لوگ مجھے منال میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ نگاہ میں نے کوئی اپنی خوشی کے لیے نہیں کیا اور نہ ہی ہاندان والوں کو دکھانے کے لیے کمرے میں آتی منال کے قدم انہوں نے ارفاظ پر کمرے سے باہر ہی لگے اس میں آگے بڑھنے کی حمد ہی نہیں رہی تھی ہنان کی بات بات میسیز ملک گسے میں آگے تمہار بات اپنی منوانہ چاہدی کو ایسا کاری ہے اس پچی کے ساتھ آخر بگاڑ کیا اس نے تمہارا تم نے اس سے نگاہ اس کے باعث بدل لینے کے لیے کیا لیکن جو بھی ہو اب وہ بیوی ہے تمہاری اس سے عزت دینا فرض ہے تمہارا اسے کوئی مقام دو معاشرے میں ہنان کے پون کی رنگ ٹون بجی اور وہ اس کی بادو کو نظر انداز کرتے ہوئے پون کان سے لگاتے کمرے سے باہر نکل گیا منال وہیں کھڑی تھے ہنان کو آتے دیکھ کمرے کی تبار گی ہنان دیکھ چکا تھا منال کو لیکن نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا منال کمرے میں داہر ہو تو میسیز ملک روڑی تھی منال جلدی سے ان کے تباری ممی آپ کیوں روڑی ہیں یہ سب تو تقدیر کا لکھا ہے مجھے کوئی اطراز نہیں ہے میں ہوش ہو جیسے میرا اللہ مجھے ہوش رکھے اگر اللہ نے چاہتا تو سب ٹھیک ہو جائے گا پرشان نہیں ہوا کرے میرے لئے آپ سب ہیں نا میرے ساتھ میسیز ملک نے منال کو گلے سے لگا لیا وہ خوش تھی کہ اللہ نے ان کو اتنی سابر سابر اور بیٹی جیسی بہو عطا کی تھی اللہ میری بیٹی کی زندگی کو خوشیر سے بار دے آمین کہتے ہوئے انہوں نے منال کا ماتھا جبا منالے میں ان کے ہاتھ جمعے چلیے آپ آرام کالے آپ بممی صبح پھر جلدی اٹھنا ہوگا میں ملک مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی بزہہ ہے تو وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی بزہہ ہے تو وہ مسکرا رہی تھی لیکن ان کا دل اداث ہو جکا تھا کچھ ایک با ہنال کمرے میں دہا ہوا لیکن وہ اکیلہ نہیں تھا اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جینس اور ٹی چٹ ملبوس میکاپ کیے ہنال کے بعدوں میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ کمرے میں دہا ہوا ہنی یہ لڑکی کون ہے تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہے وہ بنا اسلام کے منال کی طرف تھی کی نظر سے دیکھتے ہوئے بولی منال نے آگے باہر کو اسلام کے اور کمرے سے باہر نکل گئی ہنی تیل می کون تھی وہ وہ پھر سے بولی she is my wife منال what وہ چلائی ہنی تم نے شادی کا لی تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو میں کچھ دنوں کے لیے تم سے دور کیا گئی تم نے شادی کا لی relax ہنی it's just a deal she is just my wife nothing else نہیں مجھے تم پرجگی نہیں کرنا اب میں جا رہی ہوں ابھی واپس لیندہ تم نے میرے ساتھ دوکھا کیا ہے ہنی میری مام سے ہی کہتی تھی تم پاکستانی لڑکے کسی ایک کی ہو کر نہیں رہ سکتے پھر بھی میں نے تم سے پیار کیا اور تم نے شادی کا لی ہنی listen ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو میں تم سے شادی کروں گا don't worry be relax تم بیٹھو جہاں سب بتاتا ہوں میں تمہیں ہنان زبردستی ہنی کو بٹھاتے ہو اس کے ساتھ بیٹھ گئے اس سے ساری بات بدا دے سانیہ کی شادی سے لگا اپنے نکاح تک ہنان جو بھی ہوا وہ مجھے پروا نہیں تم اس لڑکی کو نکالو اپنی زندگی سے میں تمہارا نام کسی اور کے نام کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی don't worry بہت جلد میں اسے نکال دوں گا اپنی زندگی سے تم نراز مد ہو ہنی میں تمہاری نراز کی برداشت نہیں کر سکتا منال کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے انہیں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا وہ تو یہ سوچتی تھی کہ جیسے جیسے وقت گزے کا ہنان کروئے گا ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ مگر وہ تو اس سے اپنی زندگی سے باہر نکالنے کا سوچ رہا تھا منال کمرے میں داہل ہوئی تو ہنان ہانی کو لے کا کمرے سے نکل گیا تھا اوہ آو تمہارا کمرہ دکھا دو میں تمہیں ہنی ایک غزیلی نظر منال پر ڈال دے ہوئے کمرے سے باہر نکل گی منال سونے کے لیے لیر گئے ہنان دو گھنٹے بعد کمرے میں داہل ہوئے اور آکا لیٹ لائپ ٹپ اٹھا کر سارے پر رکھا کر سونے کے لیے لیر گیا منال ابھی تاک جاگ رہی تھی موپل کمبل اورے وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوش سو دور تھی منال ساری رات جا کر سوچتی رہی کہ اب اس کی زندگی پتہ نہیں کیا مور لینے والی ہے جو ہی سوچتے ہیں سوچتے صبح ہوگی منال اٹھا نماز پر نے چلی گئے نماز پر کا منال نیچے چلی ہے یہ ہنان ابھی تک سو رہا تھا منال ایک نظر ہنان پر ڈال دے ہوئے کمرے سپاہ نکل گئے باہر لان میں چلے گئے صبح کی تازہ ہوا اور پھولوں کی مسخور کنھ خوشبوں سے بہت بلی لگ رہی تھی لیکن اس کا دل بہت اداسہ مجھے ہوت کو آن امریکان کے لئے تیار کرنا پڑے گا زندگی تینہ آسان نہیں ہوتی جتنی ہم میں لگتی ہے زندگی میں بہت سے ازماشور سے گزرنا بڑتا ہے جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کو صبر کا فالہ طاقتہ ہے میں بھی صبر کروں گی اور پھر جو میرے مقدر میں میرے اللہ نے لکھا ہوا مجھے نہ اس سے زیادہ ملنا ہے تو جیسے اللہ کی مرضی میں اس کی رضا میں ہوش ہوں منال اٹھ کر اندر کی طرف بھڑ گی سب لوگ ناشتے کی میزوہ آ جکے تھے سوائے ہنان کے منال سب کو سلام کرتے وہ کرسی کھینچ کا باہر گئی منال اوپر آؤ جلدی ہنان کے وارپا منال کا پلیٹ کی طرف جاتا ہاتھ رکھ گیا اور وہ اوپر کی طرف بڑ گئی جی آپ نے مجھے بلائیا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی جی آپ کو ہی بلائیا ہے منال آپ ہی ہیں نا ہنان تیکھے لہجے میں بولا جی منال کو اس کی بات تھوڑی عجیب لگی میری شرٹ نہیں مل رہی بلو والے ذرا نکال دو کہتے ہوئے ہنان واشروم کے طرف بڑ گیا منال علماری کے طرف بڑ گیا تاب ہی ہانی کمرے میں داخل ہوئی اسلام علیکم منال نے اس اسلام کیا لیکن وہ منال کو اگنور کرتے ہوئے آگے بار گئی ہانی کہا ہاں تم زور سورتے آوازیں دینے لگ پڑی وہ واشروم میں ہے منال نے اسے جواب دیا تم سے میں نے پوچھا ہے کیا ہانی منال کے طرف پلٹی اپنے کام سے کمرے کو سمجھی میری مو لگنے کی ضرورت نہیں ہے میں تم جیسے گوار لڑکیوں کو اچھی تہاں جانتی ہو کیسے میری لڑکوں کو اپنے جال میں بھسا لیتی ہیں منال کو اس کی بات پاس ستما لگا اس کے آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے تاب ہی ہنان واشروم سے باہر نکلا گوڈ ماننگ وہ ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کاش میں بھی ایسا ہی کہہ سکتی ہانی مو بناتے ہوئے بولی کیوں کیا ہوا ایسا کیوں بول رہی ہو ہانی ہنان فکر مند ہوتے ہوئے بولا کچھ نہیں تمہاری جاہل بیوی نے میرا موڈ حراب کار دیا صبح صبح کیوں کیا کہا اس نے تمہیں مجھے بتاؤ ابھی لیتا ہوں اس کی تم اپنا موڈ حراب مات کرو چھوڑو جاراو چلتے ہیں نیچے سب سے ملنا بھی تو ہے رات کو مل نہیں پائی کسی سے بھی ہانی مسکراتے ہوئے بولی تو ہانان اس سے ساتھ لیے نیچے آ گیا ہانان کی کمرے میں آتے ہی منال کمرے سے باہر نکل گئی اور ناشتے کی میز بار جا کر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئی چاند من بعد ہانی اور ہانان ہس ہس کا بات کرتے نیچے ہوتے سب کی نظے دنگ رہ گئے ہانان کے ساتھ ہانی کو نیچے آتا دیکھا ہانی وٹ ای سرپرائز میسز ملک ہانی کی طرف بڑھتے ہوئے بولی بس دیکھ لی آنٹی ایکچولی میں رات کو ہی آگے تھے آپ لوگ ڈسٹرپ نہ ہوئے اس لیے سوچا صبح ملوں گی اری بیٹا اس میں ڈسٹرپ ہونے والی کون سی بات ہے آو بیٹا بیٹھو ناشتہ کرنے ملک صاحب بولے جی ضرور انکل میں تو کب سے ترسی ہوئی ہوں پاکستانی کھانوں کے لیے مما تو آنے ہی نہیں دے رہی تھی بہت مشکل اسے آئی ہوں کہہ رہی تھی کہ دیسی کھانے کھاکا کا موٹی ہو جاؤ گی کوئی بات نہیں جم جوائن کا لینا ہنان بولا تو سب حس دیے سوائے منال کے وہ چپ چپ ناشتہ کرنے تھے سب سے لا تعلق سے بٹی ناشتہ کرنے کے بعد ملک صاحب و ہنان آفیس کے لیے نکل گئے ہانی بائی ہانی جلدی گار آ جانا کہیں باہر چلیں گے گومنے بھینے ہانان کو چاہتے دیکھ خانی بولی ناشتہ کرنے کے بعد منال دادو کے ساتھ باہر چلے گئے لان میں اس کی روز کی گھی روٹین تھی وہ ناشتہ کرنے کے بعد دادو کو باہر لے آتی اور ان کو ناشتہ کرواتی ان کو کبھی دباتی تو کبھی مالنش کرتی ان کے سر کی منال کو باہر بیٹھے دیکھ خانی بھی وہی چلیئے ہائے دادو دادو کی طرف ہاتھ حالاتے ہوئے بولی اور کرسی پر ٹانگ پر ٹانگ جمعہ بیار گئی یہ ہائے بھائے کیا ہوتا ہے کتنی بار بولا ہے تم سے اے لڑکی کے سلام کیا کرو لیکن تم تو ہر وقت ہائے ہائے کر دی رہتی ہو اگر اتنی ہی دردیں ہوتی ہیں تمہیں تو ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتی شاید کوئی علاج مل جائے دادو ہمیشہ ایسے ہی کلاس لیتی تھی ہانی کی لیکن اسے کوئی بروان نہیں تو وہ ایک کان سے سنتی تو دوسرے سے نکال دیتی تھی اور یہ کپڑے تو دیکھو تمہارے اللہ معاف کرے کیسا بےہودہ لباس پہنا ہے تم نے مردو والا کچھ تو ہیا کرو لڑکی یہ منال سے ہی سیکھ لو کچھ کپڑے پہننے کا ڈنگ منال کے سامنے اپنی اتنی عزت افضائی پاہانی داند پیسکا رہ گی ارے میں اس کی بات کر رہی ہوں یہ منال ہے ہنان کی درہن تم ملی نہیں اسے دادو منال کتب اشارہ کرتے ہوئے ہانی کو مہاتب کرتے ہوئے بولی جی دادو میں مل چکے باس اتنا ہی ہانی وہاں سے چلے گی ہانی کا موڈ حراب ہو چکا تھا یہ بڑیا اس کی حمد کیسے ہوئی اس دو ٹکی کے جہاں لڑکی کے سامنے ظلیل کر کے رکھتی ہے مجھے چھوڑوں گی نہیں میں اس لڑکی کو ہانی بڑھ بڑھ آتے ہوئے اپنے کمرے کے دھبار گئی تب ہی کسی سے ٹکڑا گئی اوہ مسٹر دیکھا نہیں چال سکتے کیا ہانی چلائے آہستہ بات کرے یہ گھر ہے کوئی پاگل ہاں نہیں جو اتنی زور زور سے چلا رہی ہیں اب ایسا نبی ابھی ہسپیٹر سے آیا تھا دوازے میں ہی ہانی سے ٹکڑا گیا کیا کہا تم نے مجھے پاگل کہا ہانی کو تجھ سے ستمہ لگا تمہاری حمد کیسے مجھے پاگل کہنے گی تمہیں کیا میں پاگل لگتی ہو شکل سے شکل سے تو نہیں لگتی البتہ ہر کچھ سے لگ رہی ہیں تھوڑی تھوڑی ہوسے باتیں کرنا یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے پاگل پان کے اور میں نے نورڈ کیا کہ سامنے سے آتے ہوئے ہوسے باتیں کرتی آ رہی تھی آپ احسن مسکراتے ہوئے بول کر آگے بڑھ گیا ہانی تو دانگ رہ گئی اپنی صبح صبح اتنی بیزتی پر کیا میں یہاں اپنی بیزتی کروانے کے لیے آئی ہوں جس کا دل چاہے باتیں سنا دیتا ہے پہلے وہ بڑیا اور اب یہ یہ تھا کون ویسے منال دادو کے پاس ہی بیٹی ہوئی تھی اس نے سوچا کیوں نہ دادو سے ہانی کے بارے میں کچھ پوچھ لے دادو آپ سے ایک بات پوچھنی تھی منال ہمت کر کے بولی وہ سمجھ نہیں پاری تھی کیسے بات چرو کرے ہاں ہاں پوچھو بیٹا کیا پوچھنا ہے دادو مسکراتے ہوئے بولی دادو یہ لڑکی چوہ بھی آئی تھی میرا مطلب ہے ہانی یہ اور ہنان کب سے دوست ہیں یہ دونوں بجویں سے ہی سات پڑتے تھے یہ اپنی حالہ کے گھر رہنے آئی تھی پڑنے کے لیے جب چھ سال کی تھی یہ سات والا گھر اسی کی حالہ کا تھا مگر اب وہ یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں مگر یہ ہمارے گلے پڑ گئی ہیں واپس چلی گئی تھی یہ کچھ مہینوں پہلے پڑھائی مکمل جو ہو گئی تھی لیکن اب وہ پھر سے واپس آگئے ہیں پتہ نہیں کب جان چھوڑے گی میرے ہنان کی یہ اس کا نام بھی بگاڑا ہوا ہے اس نے ہنان نہیں بولا جاتا اس سے اس لیے ہنی کہتی ہے بے شرم کہیں کیوں کپڑے تو دیکھو کیسے پہنتی ہے لماپ کر شرم و حیاء ہی نہیں رہ گئی تم بھی تو ہو تم کیوں نہیں پہنتی ایسے کپڑے یہ سارا اثر تربیت کا ہوتا ہے بیٹا جیسی ماں گو ہوگی بیٹی جب ماں باپ بیٹی کو رونگے گی نہیں یا سرباس پہنے کو تو بیٹی کیسے رکے گی ہے چھوڑو ہمیں کیا جب دوزر کی آگ میں جلے گی تا پتہ چلے گا اس کو آج کال تو ہر ترب یہی حال ہے باہر جاؤ تو بے حیاء ہی نظر آتی ہر ترب پہلے لڑکیوں نے دبٹے سار سے اتار کر گلے میں لٹکا لیے اور اب تو گلے میں بھی نظر نہیں آتی بلکل بھی اتار لیے اب دبٹو کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا ان سے اس لیے گرڈ چھوڑ آتی ہیں لیکن ان کو یہ نہیں بتا یہ دبٹا ہی نہیں بلکہ اپنی عزت گاڑ چھوڑ آتی ہیں یہ جانے بغیر ہی غیر مردوں کے نظر پرتی ہوں گی ان پر لیکن ان کو تو پروار ہی نہیں دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں جہالت کا دور واپس آ گیا ہے بے حیائی عام ہو گئے ہر طرف قتل و غارت بائی بائی کا نہیں رہا باپ بائی کے سامنی بیٹیاں بہنی دبٹے کے بغیر گمتی ہیں کوئی نہیں رکنے والا یہ سب قیامت کی نشانی ہیں اللہ صاحب کو ہدای دے اور سب مسلمان لوگوں کو سراتے مستقیم اتا فرمائے آمین آمین دادو آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں آپ کی بات پر اتفاق کرتی ہوں منال مسکراتے ہوئے بولے بات سنو منال اب اس لگی کو تمہیں ہی دور کر سکتے ہو ہنان سے اسے نکالو یہاں سے اب تو شادی ہو گئے ہنان کی پھر بھی جان نہیں چھوڑ رہی اس کی دادو میں کیسے نکال سکتی ہو اس کو وہ مہمان ہے ہنان کی دوست بھی منال نہ سمجھی میں بولے وہ دوست ہے ہنان کیوں تم بیوی ہنان اسے یہ ظاہر کرو کہ ہنان بہت خوش ہے تمہارے ساتھ تم دونوں خوش ہو اپنے شادی شدہ زندگی میں خود ہی چلی خود ہی جلتی بنتی باگ جائے یہاں سے مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے کسی طہرہ سب کے سامنے ہنان سے کس طہرہ سب کے ساتھ سامنے ہنان سے چپکی پھٹی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب شادی ہو چکی ہے اس کی ایسی لڑکی ہے دوستوں کو گھر حراب کر کے اپنے قدم چمانے میں بہت ماہر ہوتی ہیں اسی لئے تمہیں سمجھا رہی ہوں کے وقت سے پہلے سمجھو کہیں دیر نہ ہو جو تمہارے پاس پشتاوے کے سوا کچھ ناراجے خود کو مضبوط بناو ہنان تمہارا شوہر ہے تمہارا پورا پورا حاق ہے اس پر اپنا حاق استعمال کرو کسی تیسرے کو اپنے رشتے کی دیوار نہ بنے لے دو اسلام علیکم بیوٹیفل لیڈی احسن کی عباد پا منال اور دادو نے پلڑکا دکھا وہ علیکم سلام آؤ بیٹھو ٹائم مل گیا دادو کو اسلام کرنے کا دادو نراز ہوتے ہوئے بولی منال مسکرہ دی دادو کی بات بات نہیں دادو ایسی بات نہیں گیا بتا وہ آپ کو بہت مصروف رہتا ہوں دن روح ہاؤسپیٹل میں ہی گزر جاتے ہیں آپ بتائیے آپ کے طبیعت کیسی اب ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا ہاں میٹا طبیعت تو ٹھیک رہتی اب شکر ہے اللہ کا تم سناو اپنا بے کل حیال نہیں رکھتے ہو دیکھے تو کتنے دبلے ہو گئے ہو ٹھیک سے کھانا بھی کھاتے ہو کے نہیں بس دادو کام کا بہت دباؤ اتنے زیادہ پیشنٹ کو ہینڈل کرنا آسان ہی ہوتا ہے چھوڑیے میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا ہوں میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم لوگ پکنک پر چلے کہیں بہت دن ہوگے کہیں فیملی کے ساتھ پکنک پر گئے ہوئے پلان بناتے ہیں کیا سوچ حیال ہے منال احسن منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جی میں کیا بتاؤں گے سب سے پوچھ لیں آپ مشورہ کارلے مجھے تو کوئی اطراز نہیں ہے حسن بھائی ٹھیک ہے سب سے مشورہ کارلے تھے احسن نے جواب دیا ناشتہ کیے میرے بیٹے نے دادو پیار سے احسن کے سرپا ہاتھ پھیٹے ہوئے بولی نہیں دادو بس ابھی ابھی گار آیا ہوں سوچا آپ سے ملو پہلے پھر کرتا ہوں ناشتہ اچھا تم یہی بیٹے منال یہی لے آتی ہے ناشتہ تمہارے لیے جاؤ منال بیٹا ناشتہ لے ہو احسن کے لئے نہیں دادو میں اندر جا کرلوں گا احسن مسکراتے ہوئے بولکہ اندر کی طرف بڑھ گیا آپ دونوں بیٹھیں میں ناشتہ کر کے آتا ہوں میسیس ملک بھی وہیں آگئے ان دونوں کے پاس کچھ دیر بعد احسن میں ناشتہ کر کے بہاں آ گیا آؤ احسن بہت دن بعد نظر آئے ہو بیٹا بہت مصروف پر رہتے ہوا آپ تو میسیس ملک احسن کو دیکھتے ہوئے بولی جی چچی جان بس کام ہی ایسا ہے آج دوسرا ڈاکٹر واپس آ گیا ہے تو اب کچھ ٹائم مل جائے گا مجھے وہ ڈاکٹر کی چھوٹیوبہ ہونے کی وجہ سے مجھے حساب سمحالنا پڑتا تھا میں سوچ رہا تھا کیوں نہ کہ ہی آؤٹنگ کا پروگرام بنایا جائے ہاں ہاں کیوں نہیں شام کو دیس آئیڈ کرتے ہیں سب مل کا میسیس ملک مسکراتے ہوئے بولی ہانی بھی وہاں آگئی لیکن سب کے ساتھ احسن کو بیٹھے دیکھ کر وہیں سے واپس پر آگئے احسن کی اس پر نظر پڑ گئے تھی چچی جان یہ لڑکی کون ہے کون میسیس ملک نہ سمجھی میں بولی اوہ اچھا تو مہانی کی بات کر رہے ہوگے ہاں یاد آنے پا بولی وہ ہانان کی دو سرکار رات کو آئی ہے لندن سے اوہ اچھا احسن بس اتنا ہی بول سکا ہے سہاں باتیں کرتے کرتے دن بیٹھ گیا لانچ کرنے کے بعد سبہ پر انہیں کمرے میں چلے گے مانال دادو کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی چلے گی ملک صاحب اور ہانان نہیں آسکے ضروری میٹی کی وجہ سے شام کو ہانان گھا رہا ہے تو ہانی اس کے کمرے کے در بار گی ہانان ابھی آ کر بیٹھا ہی تاکہ ہانی آگی ہائی ہانی کیسا گزہ آج کا دن ہم گوڈ تم سناو ہانان مصروف سا بولا نتنگ سپیشل سو بورڈنگ ہانی سوفر پر بیٹھتے ہوئے بولی کیوں گیا ہوئے ہانان نے بوچھا کچھ نہیں وہ تمہارا فضول ساکھا سن اس نے صبح صبح مور حراب کا دیا میرا احسن کی بات کریو تم چھوڑ اس کو بو ہے ہی ایسا میں تیوہ تیار ہو کر آتیو پھر کہیں چلتے ہیں کانا ہم باہر کھائیں گے ہانی کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی ہانان کو عجیب سی بیچانی گیرے ہوئے تھی اسے منال نظر نہیں آئی کمرے میں یہی بات اسے بیچان کی ہوئے تھی وہ ٹائک کھول کر بیٹھ پر بھینگتے ہوئے نیچے کتھ بڑھ گیا دادو کے کمرے میں گیا تو منال دادو کے پاس بیٹھی تھی منال تم یہاں بیٹھوں میں کب سے آ گیا ہوں آفی سے کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں تمہاری کب سے ویٹ کر رہا ہوں تمہارا کمرے میں دہل ہوتے ہی ہانان منال پر برس پر آ اب میرا مو کیا دیکھ رہی ہوں پانی لے کر آؤ میرے لئے اوپر جا رہا ہوں میں جی میں لے کر آتی ہوں منال بولی تو ہانان اوپر کی طرف بڑھ گیا منال دادو کی طرف دیکھا مسکرہ دی دونوں ہس دیئے دیکھا میں نے کہا تھا آئے کا تمہیں تمہاری پیچھے پیچھے آ گیا نا دادو ہستے ہوئے بولی منال میرا بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے ہانان کو بیچانی سے لگے تمہیں کمرے میں نہ دیکھا اس لئے ڈونٹے ہوئے آ گیا نیچے اب جاؤ یہ نہ ہو دوبارہ آ جائیں جی دادو میں چلتی منال مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گی اسے دادو نے ہی رکا ہوا اپنے کمرے میں یہ دیکھنے کے لئے کہ ہانان گھو اس کی فکر ہوتی ہے یا نہیں منال نے پانی کے گلاس لے جاؤ گا ہانان کے سامنے رکھ دیا ہانان نے گلاس اٹھا کر موں سے لگا لیا آئندہ جب بھی گا رہا ہوں تو مجھے تم کمرے میں نظر آو جی کہتے ہیں ہمیں منال الماری کی طرف بڑھ گیا ہنان کے کپرے نکالنے کے لئے تب ہی ہانی کمرے میں داہن ہو چلی ہنے میں تیار بھی ہو کر آگے تم ابھی تک یہیں بڑھتے ہو ہانی نے منال کو نہیں دیکھا تب ہی کہا جانے کی بات ہو رہی ہے منال نے سامنے آتے ہوئے پوچھا بولی ہنان تو حیران ہی رہا گیا منال کے سوال پر تم سے بات تم سے مطلب ہم کہیں بھی جائے تم اپنے کام سے کمرے کو سمجھی ہانی غصے سے منال سے بولی ابھی ابھی ہے تو یہ آئے ہیں آفیس سے ان کو تھوڑی رہ سٹو کرنے دے کل سنڈے ہیں کل چلے جانا آپ لوگ بلکہ سب مل کر جانے والے ہیں کل احسن بائی نے پلان بنایا ہے اٹھیں گا منال نے بہت دیمے لہچے میں ہانی کو جواب دیا ہنان سنا تم نے تمہاری بیوی کیا کہہ رہی ہے مجھے تمہارے ساتھ جانے سے روک رہی ہے اب میں کہیں نہیں جانے والی ہانی نراز ہوتے ہوئے کمرے سے نکل گئی ہانی رک جاؤ یار چلتے ہیں ویٹ میں چینج کر کے آ رہا ہوں ہنان نے آواز دے لیکن وہ نہیں رکی منال تمہارا مسئلہ کیا ہے کہ تم نے ایسا کہا ہانی کو تم ہوتی کون ہو میرے معاملے میں بولنے والی ہنان منال پہ تاب گیا میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا آپ ابھی ابھی آئے ہیں آفی سے آپ کو آرام کی ضرورت ہے منال نے درلے سے جواب دیا اس سے پہلے کہ ہنان کچھ کہتا ہے منال کمرے سے باہر نکل گئی ہنان چینج کرنے کے بعد ہانی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا ہانی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی مو بھلائے ہنان مسکراتے ہو اس کے پاس آگا بیٹھ گیا ہانی چلو چلتے ہیں ہنان مسکراتے ہوئے بولا ہانی نے ہنہار نظر سے ہنان کی در دیکھا مجھے کہیں نہیں جانا تم جاؤ یہاں سے اکیلہ چھوڑو مجھے جاؤ اپنی بیوی کے بعد ہانی غصے سے بولتے ہیں اٹھ کھڑی ہوئی اچھا نا یار چھوڑو سے اس کی وجہ سے مجھ سے تو ایسے بھی ہے مت کرو چلو اب ارسل اور زہان کو بھی سرپرائز کرنا ہے تمہیں اکیلہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں چلو نا ہنان اس کے سامنے آتے ہوئے بولا نہیں ایک بار کہہ دیا نہ کہیں نہیں جانا تو نہیں جاؤ جہاں سے مجھے تاغمات کرو ہانی مو موٹتے ہوئے بولی پلیز 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 ہنان اس کے آگے آتے ہوئے بولا ٹھیک ہے چل دیوں لیکن میری ایک شرط ہے ہانی تلح علاجہ میں بولی کیا شرط ہے ہنان کندے اچھکاتے ہوئے بولا اپنی بیوی سے کوہ مجھ سے معافی مانگے ہانی ہنان کی طرف پلیز تے ہوئے بولی کیا ہنان کو جیسے شاک لگا کیوں نہیں مانگ سکتی وہ معافی مجھ سے اس نے مجھے ہٹ کیا میرا موڈ اس کی وجہ سے حراب ہوا اس لئے اسے مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی ہانی تم بلا وجہ بات کو برہار ہی اگنور کرو یار اس نے تو بس اتنا ہی کہا کہ ہم کل چلے جائیں سب کے ساتھ اس نے مجھے منع تو نہیں کیا تمہارے ساتھ جانے سے تم غلط سمجھ رہی ہو کیا کہا تم نے ہنان میں غلط سمجھ رہی ہوں اس نے صاف صاف کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی کل سب کے ساتھ جاؤں اور تم کہہ رہی ہو کہ اس نے مجھے منع نہیں کیا یہ کہو کہ تم اپنی بیوی کے غلام بان چکے ہو اس کے اشاروں پر چلتے ہو اگر تم نے اسے ٹوکا ہوتا تو اس کو حمد اس کی حمد نہ بڑتی کچھ بھی بولنے کی ہانی ترح لہجے میں بولی ایس انا بس کر دو چلو میرے ساتھ ہنان اسے بازو سے کھیندے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا منعال کچھن میں کھڑی رائتہ بنا رہی تھی تب ہی ہنان ہانی کو بازو سے کھیندے ہوئے کچھن میں داہل ہوا منعال کے سامنے آ رکھا منعال سوری بولو ہانی کو منعال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا منعال تو حیران رہے گی ہنان کی بات با وہ کبھی ہنان کو دیکھتی تو کبھی ہانی کو میں کس بات کی سوری بولو آہر کار ہمت کر کے منعال بول پڑی جتنا بولا ہے اتنا کرو سوری بولو جلدی ہنان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا میں سوری نہیں بولوں گی منعال کا بس اتنا کہنا تھا کہ ہنان کا ہاتھ اٹھا و منعال کے گال پارل شان چھوڑ گیا سوری بولو جلدی ہنان پھر سے بولا آئی ایم سوری منعال بس اتنا بول سکی اور تیزی سے وہاں سے باہر نکل گی ایک نزہانی پر ڈال دے وہ اس کے چہرے پر جیت کی مسکار تھی منعال وہاں سے باگتے ہوئے اس ہی کمرے میں چلی گئے جہاں اسے پہلے دن لاکر باند کیا گیا تھا اس نے ہوت کو کمرے میں باند کر لیا بنا لائٹ چلائے آج اسے اندھیرے سے ڈار نہیں لگ رہا تھا ملازموں کے سامنے اس کے شہر نے اس کی جور تذلیقی تھی اسے اس کی اوقات یاد کروا دی تھی اسے کہ منعال کی حیثیت اس کی زندگی میں بس کاغذات کی حدہ کہ اے سن دیکھ چکا تھا منعال کو اس کمرے کے تک جاتے ہوئے منعال کو کیا ہوا وہ تیزی سے اس کمرے کے تک باگا اور دروازہ نہ کیا منعال دروازہ کھولو کیا ہوا اہسن کا بھی دے تک دروازہ نہ قطر حالے کہ منعال نے دروازہ نہیں کھولا آہر کار تھک کار اہسن واپس چلا گیا باہر گیا تو میسیس ملک کو ایک ملازمہ بتا رہی تھی کہ اہسن نے منعال کو سب کے سامنے تھپڑ کہ ہنان نے منعال کو سب کے سامنے تھپڑ مارا ہے وہ ہنانی سے معافی مانگنے کو کہا ہے اب کہاں ہیں ہنان میسیس ملک غصے میں آ چکی تھی وہ ملازمہ سے پوچھتی تھی اب تو وہ چلے گئے ہیں ہنانی میڈم کے ساتھ ملازمہ نے جواب دیا اچھا تم جاؤ کام کرو اس کو پوچھ لوں گی میں منعال کو دیکھ لوں میں زیادہ کہتے ہوئے میسیس ملک اوپرد کے در باڑ گئی اہسن کو بہت غصہ آیا ہنان کی سرکت با وہ دوبارہ اسی کمرے کے در گیا اسے ڈر تھا کہ منعال کچھ کار نہ لے ہوت کو اس نے پھر تر دروازہ ناکیا دو تین بار ناکنے پر آرکا منعال نے دروازہ کھول دیا منعال یہاں کیا کر ہی تھی میں کب سے دروازہ بجا رہا ہوں کیا ہوا رور ہی ہو اہسن نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے کچھ نہیں بس وہ میں کسی کام سے آئی تھی یہاں منعال نے سر سے گزر کمہ سے نکلنا چاہا لیکن اہسن نے آگے بار کے اسے جانے سے رکھ دیا یہ ہنان نے اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ منعال تم کیوں اس کے اتنے ظلم برداشت کار یہ مجھے چچی جان اساں بتا دیا سب جان چکا ہوں میں تمہارے اور ہنان کے رشتے کے بارے میں منعال اگر تم ساتھ دو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں ہنان سے تمہیں طلاق درمانے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اہسن بھائی منعال کو جیسے کرنٹ لگا ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آپ وہ میلے شوہر اللہ نے ان کو چھونا ہے میرے لئے میں طلاق کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی صرف نکاح کرنے سے کوئی شوہر نہیں بن جاتا منعال بیوی کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں شوہر کے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ نہیں کہ سب کے سامنے بیوی کو ضلیل کرتے رہو منعال میری بات سمجھنے کی کوشش کرو پلیس میرا ساتھ میں تمہیں اس جہنب سے باہر نکال سکتا ہوں تب تک میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک تم نہیں چاہو نہیں ایسا بھائی میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی پلیس آپ مجھے راستہ دیں مجھے اپنی کمرے میں جانا ہے منعال اس کے بعد کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی ٹھیک ہے منعال جاؤ لیکن ایک بات جا دکھنا کبھی بھی میری مدد کی ضرورت میں تو میں حاضر ہوں گا کاش میری باتیں تمہیں سمجھ آجے کہتے ہوئے احسن بیچے ہٹ گیا منعال تیزی سے چلتے ہوئے اپنی کمرے کی دھبار گئی میسیس ملک اسے سامنے سے آتے دکھائی تھی منعال تم کہاں تھی میں اوپر بھی دیکھا رہی ہوں اماز جان کی کمرے میں بھی نہیں تھی ممی میں نیچے ہی تھی آپ کو کوئی کام تھا کیا میں کر دیتی ہوں منعال ایسا ظاہر کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو نہیں منعال مجھے کوئی کام نہیں میں تو بس تم سے بات کرنا چاہتی تھی میسیس ملک دکھ سے منعال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اوکے ممی مجھے دادو کو سوپ لانا ہے پھر ملتے ہیں کھانی کی میز پار کہتے ہوئے منعال کیچن کی دھبار گئی میسیس ملک بھی اپنے کمرے کی دھبار گئی ملک ساب سے بات کرتی ہو اس بارے میں سوچتے ہوئے وہ کمرے کی دھبار گئی ہنان ہانی کو بازو سے کھیندے ہوئے گاری سٹارٹ کرتے ہوئے باہر نکل گیا اس کا غصہ ابھی بھی ویسے کا ویسا تھا ہانی نے اس سے کوئی بات نہیں کی آہر کا ہانی بول پڑی ارے واہ ہانی تمہاری بیوی تو بہت ڈرتی ہے تم سے ایک تھپڑ باہی سوری بول ڈالا ہم ہوب روب ڈال کر رکھا ہے تم نے اسے ویل ڈن ہانی ہستے ہوئے بولی ہنان نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی اور ہونہاں نظر سے ہانی کے در دیکھا ہانی کیا ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں کہہ گئے تم جب سے آئی ہو بیوی بیوی لگا رکھا ہے میں جانتا ہوں وہ میری بیوی ہے تو مجھے بار بار مت یاد کروا کہ ہنان نے گاڑی سٹارٹ کر دی اس کی بات پڑ ہانی مسکراتی ریلاکس ہانی پلیز اپنا موڈ ٹھیک کرو پلیز اب کیا ایسے ملواؤ گے مجھے ارسل اور زوہان سے تو چلو چلتے ہیں پارٹی کرتے ہیں ہنان مسکراتی ارسل اور زوہان پہلے سے اندازہ ہنان کا ہنان نے گاڑی ان کے پاس لاکہ رکھے گاڑی سے باہلی کر گیا دونوں سے گلے ملہ باری باری میرے پاس ایک سرپرائز ہے تم دونوں کے لئے ہنان مسکراتے ہوئے بولا اچھا کیا سرپرائز ہے نظر تو نہیں آ رہا میں زوہان سورتے ہوئے بولا تو چلو ابھی دکھاتا ہوں سرپرائز تم دونوں کو ہنان نے آگے بار کا گاڑی کا دوازہ کھولا تو ہنی مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہلے کے لئے ارسل اور زوہان دونوں دنگ رہ گئے ہنی کو سامنے دیکھا ان دونوں نے ایک ساتھ ہنان کی تبدیقہ ہنان کا نرچ کھاتے ہوئے مسکراتیا کیا ہوا تم دونوں کو سام کیوں سونگیا لگتا ہے میری آنے سے خوشی نہیں ہو تم دونوں کو ہنی کمر پر دونوں ہاتھ ہٹھکاتے ہوئے بولی وات اس سرپرائز ہنی ارسل پو جو شہباد میں بولا تو زوہان بھی رہو کا نرہ لگانے لگ پڑا ہنان جار کیا سرپرائز ہنی ہم لوگ بہت خوش ہیں ہنی ہمیں واپس پاکستان میں دیکھا تمہیں واپس پاکستان میں دیکھا دونوں پو جو شو کر بولے تو ہنی مسکراتی اور اپنے کندے پر آتے بال پیچھے کو جھٹکے جیسے اپنے حسن پر بہت ناز ہوئے ہم آج تو پارٹی بندی ہیں بھئی آج کی پارٹی میری طرف سے زوہان نے آفر کی نہیں بھئی ہمیں نہیں چاہیے تم اپنی پارٹی اپنے پاس ہی رکھو ہر بار ایسا ہی کرتے ہیں اور بل بڑھنے کی باریاتے ہیں تو کبھی تم کبھی تو تم ایٹی ایم کار گول آنتے ہو تو کبھی پرس بعد میں بھی ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں ابھی بھی تو تم رہنے ہی دو میں دوں گا آج سب کو پارٹی میری طرف سے ہانی کے واپس آنے کی حوشی میں ارسل کی بار پاہنانو ہانی مسکراتی ہے ایکزیکٹلی زوہان تم تو رہنے ہی دو ہانی مسکراتے ہوئے بولی چلو بھئی پھر پیزا ہٹ سامنے ہے دیر کس بات کی اپنی اپنی گاری پار کرو اندر چلو ہانی کے بعد پر تینوں مسکراتے ہوئے گاریاں پار کرنے لگے اور ہانی اندر کی طرف باری تینوں پر اپنی گاری پار کر کے اندر کی طرف بار گئے ہانی نے دور سے ان کو ہاتھ ہلایا تو تینوں ٹیبل کی طرف باری اور آرڈر دیکھا پیزے کا ویٹ کرنے لگ پڑے ہاں تو ہانی کب تک رہنے کا ارادہ ہے پاکستان میں زوہان ٹیبل بجاتے ہوئے بولا ہم میرا تو اب مستقل یہی رہنے کا ارادہ ہے ہانی مسکراتے ہوئے ہنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی مطلب ہم کچھ سمجھے نہیں ہانی ارسل کی طرف سے جواب ارسل کی طرف سے آیا اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے تم لوگوں کو تم لوگ تو جانتے ہو میری ہانی کی لاب سوڑی کی بارے میں ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں وہ بھی بہت جلد اس کی بات زوہان کا ٹیبر بچاتا ہاتھ رکیا لیکن ہنان کا تو نکاح ہو چکا ہے تمہیں نہیں پتا کیا ہانی زوہان نے اس کے جلے پر نمک چھرکا مجھے پتا ہے تم فکر مت کرو بہت جلد ہنان اس جاہر لڑکی کو طلاق دینے والا ہے اور اس کو اس کو طلاق دینے کے بعد مجھ سے شادی کرنے والا ہے کرنے والا ہے نا ہانی وہ ہانی کے دف دیکھتے ہوئے بولی ہاں فرینز ہانی بلکو ٹھیک ہے رہی ہے وہ نگاہ تو بس ایک فارمیلٹی تھی مجھے منال میں کوئی دلچسپی نہیں مجھے ہانی سے شادی کرنی ہے ہنان مسکراتے ہوئے بولا ہنان کے بعد پا ارسل اور زوہان نے برشان کو نزو سے ایک دوسری کو دیکھا ابھی ہانی کے سامنے انہوں نے کچھ کہنا ملاسم نہیں سمجھا اسی لئے بات سے اتنا ہی بولے بیس ٹاپ لک تھینکیو ہانی ہانی ہنان کی کنے پاس سار رکھتے ہوئے بولے تب ہی ان کا پیزا آگیا تو سب کھانے میں مصروف ہو گئے پیزا کھانے کے بعد ارسل اور زوہان وہاں سے نکل آئے ان کا مود حراب تھا لیکن وہ ظاہر نہیں کرنے اسی لئے وہاں سے نکل بڑے پارکنگ میں جاتے ہی زوہان بول پڑا یار یہ پاگل ہو گیا ہے کیا ہنان یہ کیا کر رہا ہے مجھے تو اس کی ذرا سمجھ نہیں ہے ہاری پہلے اس پچاری لڑکی کے ساتھ زبردست سے نکاہ گیا اور اب اسے چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے میں تو خود حیران ہوں زوہان یہ سب کیا کر رہا ہے ہنان اسے سوچنا چاہئے منال کا چھوڑ کا حانی سچادی کرنے کا سوچ رہا ہے جس کے جس کے پتہ نہیں کتنے لڑکوں کے ساتھ افیار رہا چکہ ہنان اس کی ساری حرک دوسرے واقع ہے پھر بھی یہ سب کر رہا ہے مجھے ہنان سے اس بارے میں امید اس بات کی امید نہیں تھی زوہان ارسل پرشان ہوتے ہوئے بولا